ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھی ہوں گے اور خوشل منگل ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا ہاتھیوں کی دو پرجاتیوں کے بارے میں ویسے تو آپ نے ہاتھیوں کو بہت بار دیکھا ہوگا کیونکہ پہلے پرانے زمانے میں ہاتھیوں کا شو ہوتا تھا گلیوں میں تو پہلے نائنٹیز کے بچوں نے تو ہاتھیوں کو لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوگا لیکن آج کل کے بچوں نے انہیں زومے ہی دیکھا ہوگا آج ہم آپ کو ہاتھیوں کی کچھ دو پرجاتیوں کے بارے میں بتائیں گے تو پہلے لسٹ پر آتا ہے ہمارا ایشین ایلیفینٹ ایشین ایلیفینٹ کی تو بات ہی کیا کریں یہ تو بھارت کی ایک خوبصورتی ہے ایشین ایلیفینٹ کو عام طور پر ایسی ایٹک ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے فائیف کنگڈم آف کلاسیفیکیشن میں جو کی آر ایچ وٹیکر نے 1969 میں دیا تھا اس کے مطابق جو ایشین ایلیفینٹ ہیں وہ ایک لوتے ہی ہیں جو الفاس جینس میں سے ایک لیونگ اسپیشیز ہیں ایشین ایلیفینٹ انڈین سب کوئنٹینینٹ کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ انڈیا کوئنٹینینٹ میں بھی ہر جگہ فیلے ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر پر اور یہ انڈیا کے ساتھ ساتھ نیپال سمترا ساؤتھ اور بیر نیو ایسٹ میں بھی پائے جاتے ہیں ایشین ایلیفینٹ کے شکار کی وجہ سے ایشین ایلیفینٹ کی پاپولیشن میں بہت زیادہ ڈکریزنگ آئی ہے جو کی ان کی ایک ولپت ہونے کی وجہ بھی بن سکتا ہے ایشین ایلیفینٹ کا گیس ٹیشن پیریڈ گیس ٹیشن پیریڈ یعنی کی ایک ماں اپنے بچے کو اپنے گھر میں کتنے دن تک رکھتی ہے اس کو گیس ٹیشن پیریڈ کہتے ہیں ہاتھیوں کا گیس ٹیشن پیریڈ 18 سے 22 مہینوں کا ہوتا ہے ایڈلٹ میل ایشین ایلیفینٹ کا اوسطن وزن ناپے تو وہ 4000 کلو گرام ہوتا ہے اور ایک ایڈلٹ ایشین فی میل ایلیفینٹ کا وزن ستائیس سو کیجی ہوتا ہے ساتھی ساتھ ان کی ہائی ٹو پوائنٹ ایٹ میٹر میل کی ہوتی ہے شولڈر کے حساب سے اور فی میل میں ٹو پوائنٹ فور میٹر ہوتی ہے ایلیفینٹ پوری دنیا میں چالیس سے پچاس ہزار رہ گئے ہیں کیونکہ ان کا شکار اتنی حد تک ہو رہا ہے کہ ان کی جاتی ولپت ہو گئی ہے صرف ان کے داتوں کی وجہ سے جو کی بڑے امیر رہیس انسان شو آف کیلئے خریدتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے کی لارچ تری جنریشن میں یعنی کی پچھتر سالوں میں ہاتھیوں کی سنگھیہ میں 50 پرسینٹ کی ڈیکریزنگ آئی ہے ایفینٹ کا ایک پیر کا وزن 75 پی ایس آئے ہوتا ہے جو کی ایک بہت زیادہ ہے ہاتھی اپنے دن کا سولہ گھنٹا کھانے میں ہی بتا دیتے ہیں ہاتھیوں کا سب سے خطرناک پیرڈٹر اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ صرف یومن ہے کیونکہ یومن اس کو اپنے لالچ کے لیے بہت جلدی مار دیتا ہے اور ہر سال ہزاروں ہاتھیوں کی موت ہوتی ہے صرف ان کی داتوں کی وجہ سے جو کی ایک چنتہ کا وزن ہے جس کی وجہ سے ان کی پاپلیشن بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے ہاتھیوں کی لمبائی ایک چھے فٹ کے انسان سے اتنی ہوتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو دیکھنے میں مزہ آیا اور آپ کو یہ انفورمیشن اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب آتے ہیں ہمارے افریکن ایلیفینٹ پر ویسے تو افریکن ایلیفینٹ ایک دو کومن اسپیشیز کا ایک نام ہے جو کی مرج ہو کر آیا ہے کیونکہ افریکن ایلیفینٹ کو اگر ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اس میں دو اسپیشیز سامنے آتی ہیں افریکن بوش ایلیفینٹ اور افریکن فوریسٹ ایلیفینٹ افریکن بوش ایلیفینٹ افریکن فوریسٹ ایلیفینٹ سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے کان کے سائز بڑے ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو افریکن بوش ایلیفینٹ کے بارے میں بتائیں گے افریکن بوش ایلیفینٹ کا ایکو سسٹم میں بہت بڑا یگدان ہوتا ہے خاص طور سے ہاتھیوں کا بھی بہت بڑا یگدان ہوتا ہے کیونکہ یہ ہاتھی جس جگہ سے رونتے ہوئے جاتے ہیں اس جگہ چھوٹے چھوٹے ہول بن جاتے ہیں اور ان ہولز میں چھوٹی پرجاتیاں اپنے گھر بنا لیتی ہیں جن سے ان کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے افریکن بوش ایلیفینٹ اور افریکن فوریسٹ ایلیفینٹ میں زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے بس ان کے سائز میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان کے کانوں کے سائز میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور ان کے داتوں میں ڈیفرنس ہوتا ہے بارحال یہ افریکن بوش ایلیفینٹ کا ایک چھوٹا روپ ہوتے ہیں ان کا سائنٹیفک نیم لوگزوڈونٹا ہوتا ہے ان کی اوسطن ہائیڈ 3.2 میٹر کی ہوتی ہے اور ان کا گیس ٹیشن پیریڈ 22 مہینوں کا ہوتا ہے افریکن بوش ایلیفینٹ کی زندگی 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے جو کی سارے ہاتھیوں کی ایوریج لائف ہوتی ہے پوری دنیا میں افریکن بوش ایلیفینٹ کی سنکھیت 4,15,000 ہی ہے افریکن بوش ایلیفینٹ افریکہ کے 27 دیشوں میں پائے جاتے ہیں افریکن بوش ایلیفینٹ کا اوسطن وزن 6 ٹن ہوتا ہے اور ان کی لیند 19 سے 29 فیٹ کی ہوتی ہے افریکن بوش ایلیفینٹ کی اسکین عام طور پر میمل سے تھک ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے افریکن بوش ایلیفینٹ اب جب اپنے دوستوں سے دھور ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کمیونیٹ کرنے کے لیے وائیوریشن کا بھی استعمال کرتے ہیں ایسا کچھ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے اور افریکن بوش ایلیفینٹ ہی ایسے ایلیفینٹ ہیں جو جمپ نہیں کر سکتے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلی شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو جائے